ہیلو دوستو آج آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر بہت بہت سوات ہے آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے انڈے کے پرانٹے تو آج ہم بتانے والے ہیں انڈے کے پرانٹے کیسے بنائی جاتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں سروز لے کے لاشت تک فل ہندی میں سمجھانے والا ہوں تو میں نے یہاں پہ ایک بال لیا ہے اس میں دو انڈے کو کچھ گریٹر کی شاہتہ سے قدو کس یا گریٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالیں گے مسالے جیسے کی سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے نمک سوات کے نسواری ڈالنا ہے آپ کو اور پھر ڈالیں گے اس میں ایک آدھا چمچ دھنیا پاودر آدھا چمچ لال مرچی پاودر اور ایک چودہ چمچ چھڑ مسالہ اور اسے اچھی طرح سے چمچ کی شاہتہ سے پورے مکچر کو مسالے کو ایک جیسا بنا لیں گے تو دوستے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گجب کا لگ رہا ہے ہمارا مسالہ مل کر انڈے میں تو دوستے یہاں پہ ہماری سٹیپنگ بن کر تیار ہے اب چلتے ہم آٹا لگانے کے لئے تو یہاں پہ ایک بال میں ایک کڑوری آٹا لیا ہے میں نے اور اس میں تھوڑا سا ہی نمک ڈالیں گے سوات کے نسوار آپ کو پتا ہی آٹے میں کتنا نمک ڈالتا ہے اسی سب سے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کا یوز کریں گے تاکہ ہمارا آٹا ڈالا نہ ہو جائے تو دوستے آٹے کو اچھی طرح سے ہم گھونت لیں گے دوستے ہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوا ہمارا آٹا لگنے والا ہے ہمارا آٹا لگ کر تیار ہے اب چلتے ہیں ہم لوئیاں بنانے کے لئے تو یہاں پہ لوئیاں بنا لیں گے کچھ پوڑیاں بناتے ہیں اس سے تھوڑی سے زیادہ روٹی سے کم میڈیم سائز کی لوئیاں بنائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ ہماری لوئیاں بن کر تیار ہیں اور اب اسے بیلن کی سائتہ سے روٹی کے سائز کا بیل لیں گے اور جو ہمارا سٹیپنگ بن کر تیار تھا انڈے کا اسے اسمنٹ ایک چمچ یا ڈیڑھ چمچ جتنا بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور ہاتھوں کی سائتہ سے چاروں طرف سے اسے بند کر دیں گے جیسے کہ آپ کچھوڑی ہوناتے ہیں اس طرح سے آپ کچھوڑی ہونا لیں اس کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھوڑیاں بن کے تیار ہیں آپ اس پہ لگائیں گے تھوڑا آٹا تاکہ بیلنے میں کوئی پرابلم نہ ہو تو یہاں پہ روٹی کے سائز کا اسے بیل لیں گے کھولی پرانڈا بنانا ہے ہمیں تین کونے والا نہیں ہے یہ تو دوستے ہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ہے ہمارا پرانڈا بل کر تیار ہے ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ ہو لیں تو دوستے ہم چلتے ہم تب ہی کی طرف ہمارا توا گرام ہے اور اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے ایک پرانڈا اور اسے نیچے ہی سیٹ سے سکھنے تک کھوڑا ساویٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں اسے ہم پلٹ لیں گے اب اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگائیں گے اور فائنڈ یا دیسی گھی جو بھی بٹر آپ لگانا چاہتے ہیں جیسے آپ کا من ہے وہ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو دوستے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوا ہمارا پرانڈا کتنا گجب کا ہے کرپشی بنائیں گے اسے اور بہت ہی کھانے میں ٹیسٹ آئے گا اسے بہت ہی گجب کا لگا تھا میں نے کھایا تھا یہ پرانٹا تو دوستے میں کافی ساری محنت کرتا ہوں لیکن آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب اور واش ٹائم فن نہیں دیتے ہیں تو دوستے ہمارا یہاں آنڈا پرانٹا بن کر تیار ہے یہ دیکھیں ہم پلٹ میں نکار لیں گے واو کتنا گجب کا لگ رہا ہے دیکھنے میں کھانے میں تو بہت تھی مجھ آنے والا ہے آپ کو اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر سے بوئی ٹرک اپنائیں گے جو کہ ہم نے پہلے گیا تھا ہمارا دوسرا پرانٹا بھی بن کر تیار ہے دیکھ سکتے ہیں دوستے ہمارے انڈا پرانٹے بن کر تیار ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں گھر والوں کے ساتھ میں سرب کریں چٹنی کے ساتھ میں ٹھینکیو مائی فور واشنگ ٹائم ٹھینکیو مائی فور واشنگ